دوستو اگر آپ ایک دو نہیں بلکہ چالیس طرح کے فلیورز کے انرجی ڈرنکس بنانا چاہتے ہیں اور اس کو مارکٹ میں سیل کر کے اچھا منافع کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایسی مشینوں سے روبرو کرانے والا ہوں جو آپ کے انویسمنٹ کے حساب سے آپ الگ الگ فلیورز کے الگ الگ طرح کے ڈرنکس اپنے برانڈ میں نکال سکتے ہیں کیسے یہ پورا بزنس ہوتا ہے بہت ہی آسان ہے پورا پروسیجر آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے اور اپنے برانڈ میں جب آپ کوئی بھی پروڈک نکالتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو بہت اسکیل اپ کر سکتے ہیں اور اس کا سارا فائدہ آپ ہی کو ملتا ہے بہت ہی آسان یہ بزنس ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کچھ سیکنڈز کے اندر یہ بوٹل بن کر تیار ہو گئی اس کے لئے کوئی پڑا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کسی ڈگری کی آوشکتہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا انویسمنٹ کر کے آپ اپنے بزنس کو شروع کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ڈیمو کے ساتھ ملے گی مشینوں کی پوری رینج دیکھے گی کس طرح سے فلیورز ملیں گے ایسنس ملیں گے کس طرح سے آپ اپنا مارکٹ تلاشیں گے اس جانکاری کو پانے کے لئے انت تک بنے رہیے گا اس کی بالکل مت کریے گا اور دوستو اگر اچھا لگ رہا ہے تو ابھی اسے لائک اور شیئر کر دیجئے جس سے آپ کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کسی اور کے بھی کام آسکے کسی اور کو بھی اچھا کاروبار اچھا روزگار ملسکے تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے گر میلو دور ہو جو منجل پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے تو اٹھائیے پہلا قدم اور جٹ سے سبسکرائب کر لیجئے بزنس کیسے کرے چینل کو کیونکہ اس راستے پر آپ کو ملتے ہیں نئے بزنس آئیڈیاز انویشن بزنس موڈل سے جوڑی جانکاری اور گائیڈنس تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں گھنٹا بجا کر بزنس کیسے کرے کا سوہانہ سفر دوستو جب بھی ہم کسی ڈرنک کو بناتے ہیں اور اس کو پیکج کر کے بیجتے ہیں خاص کر کے بوٹلز میں تو پیٹ بوٹلنگ پلانٹ بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ پیکجنگ کر کے جب ہم اس طرح کی کسی بھی پیپ ادارت کو بیجتے ہیں تو بہت اچھا منافع ملتا ہے تو کس طرح سے پیٹ بوٹلنگ پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں کیسے یہ کاروبار کر سکتے ہیں ساری جانکاری دینے کے لئے میں پہنچ چکا ہوں گجرات کے احمدہ باد میں وی آر سوڈا مشین میں ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے ان کے اونر مصر وصیم احمد صاحب بہت بہت سوالگت ہے وصیم صاحب آپ کا بھی بہت سوالگت ہے ہماری کمپنی میں وی آر سوڈا مشین میں سیلس جی میرے دوستو کے لئے بجتا ہے کیا اوثر ہے یہ جو آپ ان کو avail کر سکتے ہیں دیکھیں سر یہ ہے بوٹلنگ پلانٹ جس کے اندر سے آپ الگ الگ کر کے swap drink بنا سکتے ہیں اور market کے اندر سیل کر سکتے ہیں یہ type کے bottle بنا کے اپنے نام کا برینڈنگ کر کے market کے اندر سیل کر سکتے ہیں جیسے پان کا دکان ہے ریشٹورنٹ ہے گلے ہے لاری ہے تھے لے کئی بھی اسے آپ سیل کر سکتے وہ بندہ اسے چیلڈ کر کے آگے بیچے گا یعنی آپ کا برینڈنگ بھی ہوگا آپ کا بیزنیس بھی ہوگا اور آپ کا فیٹری ایک بڑیا طریقہ کا بیزنیس کر سکتے ہیں جیسے ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ type کے بھی آپ بڑی کمپنی کر سکتے ہیں تو پہلے کوئی بھی بیزنیس چھوٹے سے اسٹائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سر تو یہ جیسے بوٹل ہے وہ کھالی بوٹل کہاں سے خریدنا ہے اس کے اندر فلیور کیسے بھرنا ہے اس کے اندر شٹیکر کیسے لگانا ہے اس کا کیپ کہاں سے خریدنا ہے فیکٹری آپ کو کیسے اسٹائٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ساری جانکاری ہماری کمپنیاں آپ کو دے گی ٹھیک ہے الگ الگ پرکار کے ماشین ہے آپ کی انویشمنٹ کی جہاں تک کی کیپیشیٹی ہے وہاں تک کا ہمارے پاس الگ الگ پرودیکٹ الگ الگ ٹائپ کا ہمارے پاس شیکٹر ہے کس حساب سے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں جیسے گرامیل سیکٹر میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں çھوٹا ماشین چیئے جیسے آپ کو بڑا شٹی کرنا ہے جلا Scene آپ کو پورا سٹیٹ کرنا ہے تو وہ ہی سب سے بھی ماشین بڑا پلنٹ ہے تو جو ہشاب سے کسٹمور اس کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ ہی سبsåے وہ کھر سکتے ہیں اور فلیورز بھی الگ الگیں ہمارے پاس جیسے یہ یہ بطل ہے 200 ml کی اب اس کے اندر 1.5 litre کا بطل بھر سکتے 600 ml کا بطل بھر سکتے تین بنا سکتے جو اینجی ڈرنگ مارکٹ میں آتا ہے جو تین آتا ہے اس طرح یہ اینجی ڈرنگ ہے یہ اینجی ڈرنگ ہے یہ میں نام نہیں لوں گا اب کوئی بھی اپنا نام دیجئے کچھ بھی اپنا نام دیجئے آپ اپنا الگ سے الگ ایک برینڈ بنایئے مارکٹ کے اندر بہت ساری برینڈ آریا سیلے جی آپ کو ملوم ہے مارکٹ سے 100 روپے کا بھی اینجی ڈرنگ بھی کر رہا ہے اس کا کوسٹنگ ہمارا 5.5 روپے کا ایک بطل ہے وہ ہی پوچھ رہا تھا کیا پروفٹ مارجز ہوتے جی سر جیسے یہ جو خالی بطل ہے وہ 1.5 روپے ماری ہے اور اوپر کا جو اسٹیکر ہے وہ الگ الگ ہساب سے الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ ریٹ ہوتا ہے ہم اس کو 30 پیسہ پکڑ لیں گے کئی جگہ پہ یہ 20 پیسے میں بھی ہو رہا ہے کئی جگہ پہ یہ 50 پیسے میں بھی ہو رہا ہے تو 30 پیسے کا اسٹیک کریں اور ایک روپے کا اس کے اندر مٹریل جاتا ہے اور 20 پیسہ ہمارا لیبرنگ چارج جاتے پر بوٹل پہ کیونکہ 5,000 10,000 بوٹل کی کیپیشٹی کا پلانٹ الگ الگ رہتا ہے آپ کونسی کیپیشٹی کا جتنا بڑا مارج لیں گے کام اس میں آپ کو زیادہ پروفٹ کا ریشو رہے گا اس میں انویشمنٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا جی جی تو اگر آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کرتے تو ساڑھے پانچ روپے میں ایزیلی بوٹل پڑتی ہے 24 بوٹل کا کریٹ بنتا ہے پورا وہ کریٹ آپ کو مارکٹ میں دینا ہے 24 بوٹل کا کریٹ آپ جس کو دوگے وہ 10 روپے میں بوٹل سیل کرے گا اس کو 240 روپیا ہوگا یہ آپ کو 180 روپے میں دینا ہے جی جی 24 بوٹل آپ ساڑھے پانچ روپے کے حساب سے انکلوڈنگ کریں گے تو سوٹ لوگ کتنا روپیا ہوا 140 روپے کے قریب ہوا جی جی آپ 180 میں کریٹ دیں گے اور وہ دوکان دھر کو دے گا 200 میں اور دوکان دھر بیچے گا 240 اس کا بنے گا 40 روپے کریٹ پہ چیل کرنے بیچنے پہ ملے گا تو یہ ٹیپ کا پیٹ بوٹلنگ بیزنس ہے ایک دن میں کتنی بوٹل بن جائیں گے بیچنے میں ایسا ہوتا ہے آپ کی قولیٹی کے اوپر اور پہلے ڈیپینٹ کرتا ہے سب سے پہلے اپکا قولیٹی اگر بڑیا ہوگا تو کسٹمبر جو بھی پان کی دکھان ہے جو بھی ریسٹورنٹ ہے پانی پوری کی لاری ہے کوئی بھی لاری ہے اگر بوٹل چیل کر کے بیچ رہا ہے اس کے پاس آپ کی برینڈ سے اجمی مانگ رہا ہے کہ فلا چیز ہمیں دو تو اس کو آپ کو فون کرنا جرور ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کا جیرو مانگ رہا ہے آپ کا بھیر مانگ رہا ہے آپ کا لیمن مانگ رہا ہے تو اس سے کیا آپ کا برینڈنگ اوٹومیٹی ہوگا ٹھیک ہے ویسے مارکیٹنگ کرنا چاہیے آپ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے جتنا بیزنس کے اوپر اتنا برینڈنگ آپ کا جتنا ہوگا اتنا آپ کا کام بڑیا ہوگا ایک میں چھوٹا سا ایوریج لے کے چلوں کتنا روپے مہینہ کما لے گا اگر کوئی بوٹلنگ پلانٹ ایوریج بوٹلنگ پلانٹ کونسا بوٹلنگ پلانٹ ہو سکتا ہے کتنا روپے مہینے کما سکتا ہے پانچ ہزار بوٹل کی کپیشٹی والا اگر آدمی بوٹلنگ پلانٹ لیتا ہے پر ڈے پانچ ہزار بوٹلنگ پلانٹ جو مینیفیکچرنگ کر سکتا ہے ایسا بوٹلنگ پلانٹ لے گا تو اس کے اندر آرام سے تین آدمی لگیں گے اور وہ پورا کوشٹ نکال کے ساڑھے پانچ روپے کا بوٹل پل رہا ہے موٹا موٹا چھے روپے اور ہم دوکندر کو سات روپے میں ڈیڑ لکھ روپیہ ڈیڑ لکھ روپیہ آرام سے آسانی ساتھ نہیں کما سکتا اس میں سارے خرچ ہم نے نکل دیئے میں آپ کو اس کا پورا ڈیٹا بھی دوں گا اگر کوئی مجھے بولے گا تو اس کا ڈیٹا بھی انہیں سیر کروں گا میں ایک ہی جانا جاتا ہوں یہ سب اسنس کہہ رہے ہیں آپ رو مٹیریل جس سے کہتے ہیں اس کی برانڈنگ ہے پیکیجنگ ہے یہ سب بھی آپ کرنے میں مدد کرتے ہیں ماشین کے علاوہ ماشین خریدنے کے بعد ہم ان کو ڈیریک کمانیوں کے کانٹیک دے دیتے کہ یہ کمانی اس کا بوتل بناتا ہے اب یہاں سے بوتل بنا سکتے ہیں اپنی شیپ اور اپنی شیپ بوتل بنا سکتے ہیں اگر ہم سے خریدنا چاہیں گے اگر وہ بندہ جیسے ایکزمبل دلی سے آیا ہے تو یہاں سے ہاں آئی سر ویدنے میں خرچہ جتنے کی بوتل ہے تو میں ان کو ان کے بغل کئی ایڈریس دے دوں گا کہ آپ یہاں سے کھڑی دیں گے یہاں سے کھڑی دیں گے تو ان کو وہاں سے بوتل زیادہ سستہ پڑے گا امدہ بچ سے بہت انٹرسنگ ہے تو باسیم بھائی یہ جو فلیورز ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی جانکاری دے پائیں یہی آپ کا سوال جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے آدمی بوتل لے آئے گا ماشین لے گا ہر چید لے آئے گا مینگا ہوتا ہے تیسٹ ہوتا ہے آپ جیسے کئی بھی جاتے اپنی فیوری جگہ پانی پوری کھانے یا پاؤ باجی کھانے تو اس کا ٹیسٹ جیدہ اسی لیے تو آپ اس کے جاتے ہیں اس کیلئے آپ اس کے جاتے ہیں تو ٹیسٹ میں ہمارا خود کا بھی کمی ہے اور مارکٹ میں بہت سارے کمی ہے وہ الگ الگ فلیور بناتے ہیں جیسے یہ فروٹ بیر کا فلیور ہے اور یہ لیمن ہے لیمکا ہے لیمن ٹیپ کا فلیور ہے یہ کولا فلیور ہے اور اورج کا فلیور ہے وہ ٹیپ کی ہماری کمی چالیس پلیور ہے بناتے ہیں جیرہ مسالہ بناتے ہیں لاہوری جیرہ بناتے ہیں چٹ پٹا جیرہ بناتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کافی الگ لاجواب ہے اور اگر کوئی کسٹمر کسٹمائز ہمیں بولیں گے کہ ہمارے اگزمبل پنجاب کے اندر یہ پلیور چل رہا ہے اور اس کا سیمپل دیں گے ویرے نائس میں کسی برانگ کا نام نہیں لوں گا اگر امجے باتل دیں گے کہ یہ باتل کا کپی میرے کو چھی ہے تو ہم اس کا کپی ان کو بنا کے دکھا دیں گے ماشین پرچس کرنے سے پہلے بہت بری ہے مطلب آپ ایک طرح سے ایکسپٹیز ہے آپ کی مطلب آپ رن ڈ کرتے رہتے ہیں فارمولا اور اسے اس کے فلیور کا کیونکہ میرا تو یہ خاندانی بیزنس ہے میرا بابدادا کا بزنس ہے جو فلیور جیسا بولیں گے ویسا ہم ڈیولپ کر کے دیں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں کو آپ یہ ماشین کا ڈیولپ دیں اور باقی میں اس کے بات بتاؤں گا دوستوں کی آپ کا انویسمنٹ کیا رہے گا اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں جی سر آئیے میں آپ کو پوری ماشینیں بتا رہا ہوں جی سیلیس جی آئیے میں آپ کو ہماری کمدی کے جو پیٹ بوٹلنگ پلانٹ ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جیسے یہ ہمارا فیکٹری موڈل ہے 2023 کا ایک دم ایڈوائنس ٹیکنولوجی والا یہ ماشین ہے یہاں پہ ٹچ سکرین سوفٹر بیز لگا ہوا ہے اور یہ ماشین کے دوارہ آپ الگ الگ پرکار کی پیٹ بوٹلیں فیلنگ کر سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑا موڈل ہے 700 لٹر سٹوریج ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ماشین 700 لٹر پانی کی شمتہ رکھتی ہے 700 لٹر پانی سٹوریج کر کے یہاں پہ رکھتی ہے ماشین اور اس کے اندر چار الگ الگ کاربونٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ ماشین میں سے دن بھر میں 15000 بوٹل آپ فیلنگ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے اور دو کیپر آتے ہیں ماشین کے اندر یہاں پہ ایک کیپر رہتا ہے اور ایک کیپر یہاں پہ رہتا ہے یہ 4 plus 6 کی ماشین ہے 4 یعنی یہاں پہ 6 ٹیپ کی الگ الگ سوڈا نکلے گی اور یہاں پہ 6 ٹیپ کی الگ الگ شیرپ آپ نکال سکتے ہیں اور کیپ کر کے یہاں سے فیلنگ کر کے کمپلیٹ پروڈکٹ آپ مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں اور یہ ماشین ہے 1 plus 2 کا ٹھیک ہے اور یہ ماشین ہے 1 plus 3 کا بوٹلنگ پلانٹ یہ 1 plus 3 کا جو بوٹلنگ پلانٹ ہے اس کے اندر 7000 بوٹل کی کیپیشٹی ہے سنگل کمپریسر کا ماشین ہے 250 لٹر اس کے اندر سٹوریج ٹینک دیا گیا ہے اور یہ ڈیمو کا ماشین ہے جو ہم نے ابھی سیلیس جی آئے تھے ہماری کمپنی میں اور ہم نے ان کے ویورز کے لیے خاص یہ ماشین اسٹر کر کے رکھا ہے اور سوڑا بھر کے ہم بتائیں گے کہ پیٹ بوٹل کیسے بھری جاتی ہے ماشین کے اندر سے ماشین ہے ساری ایسے تو سب ایک سمعہ نہیں دیکھتی ہے سر پر ہم نے یہ سوچا کہ آپ اتنی دور سے جنری کر کے ہماری کمپنی تک آئے ہیں تو ہم آپ کے ویورز کو سوڑا بھر کے بھی بتائیں ٹھیک ہے اور یہ یہ نیومیٹک بوٹلنگ پلانٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے سر آپ بوٹل رکھ دیں گے تو آٹومیٹک بوٹل اوپر جائے گی اور سیرپ اور سوڑا لوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اے ٹرانسینکشن نیومیٹک موڈل ہے یہ اپ ڈیٹ ورزن ہے ان کے ریٹ کے بارے میں کافی چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور یہ آرو پلانٹ ماشین ہے جیسے آپ بوٹلنگ پلانٹ لیں گے تو آپ کو فریش اور اچھا پانی اس کے اندر ڈالنا پڑے گا تو یہ آرو پلانٹ ہے ٹھیک ہے آرو پلانٹ آپ کو جیسا چیئے ویسا کمنی کی اور سے مل جائے گا جیسے دو سو لٹر کا ہے پانسو لٹر کا ہے جو آرو چیئے ہو مل جائے گا ابھی یہ فیلال پانسو لٹر کا آرو پلانٹ ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بوٹلنگ پلانٹ آپ کو سوڑا بھر کے بتائیں گے اس کے اندر سے بوٹلنگ پلانٹ میں کیا رہتا ہے فرینڈز جیسے دو سو ایمیل کا بوٹل ہے آپ اس کے اندر سے چھے سو ایمیل کا بوٹل بھر سکتے ہیں یہ دو لٹر کا بوٹل ہے ٹھیک ہے الگ الگ پرکار کی بوٹل بھر سکتے ہیں دو سو ایمیل چھے سو ایمیل سوال لٹر ڈی لٹر ڈائی لٹر تین لٹر تک کی اس کے اندر بوٹل آپ یہ مشن کے دوارہ فیلنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے ہم یہاں پہ پلان سوڈا موشین کے اندر سے بھر رہے ہیں یہ ہم نے پلان سوڈا بھر دیا اور ابھی ہم اس کے اندر یہ ایک انرڈی ڈرینک ہے وہ ہم نے بھرائیں آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہے دے سکتے ہیں انرڈی ڈرینک کو جو آپ برینڈنگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ کیپر کے دوارہ ہم نے اس کو کیپنگ کر دیا ہم پرٹیکلر کسی بھی برینڈ کا نام نہیں لیتے باقی آپ جو چاہیں گے وہ آپ یہاں پہ برینڈنگ کر کے آپ کی برینڈ سے بیٹھ سکتے ہیں ہم کیوں کسی برینڈ کا نام لے آپ اس سے اچھی بہتر چیز بنا کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں یہ اینرڈی ڈرینک ہے ٹھیک ہے کافی اچھا اور بڑی اینرڈی ڈرینک ابھی میں نے کافی شیکنڈ کے اندر بھر کے دے دیا اور گر میں سپیڈ سے بھروں گا تو کافی میں یہاں پہ پورا کریڈ بھر کے بھی رکھ سکتا ہوں ابھی میں آپ کو دوسری فلور بھر کے باتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پلین سوڈا لے لیا مشین پلین سوڈا 170 ml پلین سوڈا دیتا ہے مشین اور یہ سیرپ ڈال دیا اورنج کا سیرپ ڈال دیا اب اس کو آپ چاہے جو نام دے سکتے ہیں اورنج دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیپ ہو گیا یہ پیک ہو گیا مشین میں ٹھیک ہے یہاں پہ کیپ ہو گیا دیکھئے یہ دیکھئے اس کا سیل کھول گیا سیل بھی آٹومیٹک مشین کے دوارہ ہی لگ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیپنگ ہو گیا ابھی ہم تھوڑی بوٹل کا آپ کو پروڈیکشن کر کے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فٹا فٹ پروڈیکشن ہو رہا ہے مشین کے اندر اگر دو آت می رہیں گے تو تھوڑا فٹا فٹ پروڈیکشن ہوگا دن بھر کے اندر یہ مشین کے اندر سے آپ پانچ جر بوٹل کیپنگ کر سکتے ہیں آرام سے بھر سکتے ہیں اور مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں یہ ٹیپ سے آپ کو بوٹلیں بھرنی ہیں اور اس کے اندر سٹیکر لگانا ہے جو آپ کا برینڈنگ نام ہوگا وہ نام سے آپ سٹیکر لگا کے مارکٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں کریٹ بنا کے مارکٹ کے اندر بیٹ سکتے ہیں سیلے جی آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیو میں اس کے اندر سپیڈ سے کام کر رہا ہوں اگر ایک بندہ یہاں پہ کنٹینیو کام کرے گا تو دین بھر میں پانچ جار بوٹل آرام سو بھر کے بتا دے گا کیونکہ ایک بار ہاتھ سیٹ ہونے میں ٹائمز لگتا ہے سر آدمی کا ہاتھ سیٹ ہو جاتا ہے پھر کوئی دکھت نہیں آتی پھر یہ پروڈیکشن دھڑا دھڑ بھر جاتا ہے اور آرام سے دو بندے یہ بیزنس آسان طریقے سے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اینرڈی ڈرینک کا پورا بالٹی بھر دیا ہے بھی چوبیس بوٹل کا ایک کیریٹ ہوتا ہے دو بھر دیا ہے بھرد، بھر دیا ہے دو بھر دیا ہے پھر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سر میں نے دو میڈٹ کے اندر کتنا بوٹل فیلنگ کر دیا سپ دو میڈٹ کے اندر اب یہ بوٹل کا ہم سٹرونگ نیس جاتیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹل ویڈیو میں تو سٹرونگ دیکھے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سٹرونگ بوٹل ہے اگر یہ ٹیپ کا کولیٹی ہوگا تو کسٹمبر آپ کے پاس ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ہوگا کیونکہ آپ کو یہ چیز ریسٹورنٹ میں دینی ہے پان کے سٹور پر دینی آگے کیسے بزنس کرنے ہوں ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بوٹل کا ڈیجنگ چینج کر دیا اس کو کتنا سٹرونگ نیس ابھی میں ڈھکن کو اڑاؤں گا پورا سلنگ کے آر پر جائے گا آپ دیکھ یہ دماغہ ہو گیا اس کو بولٹل سٹرونگ نیس یعنی آپ دیکھیں اوپر سلنگ کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ٹھیک ہے اس کو بولٹل سٹرونگ نیس اب میں آپ کو ویڈیو میں نہیں بتا سکتا اس کے لیے ہمارے انور ہو دیں کہ آپ ہماری کمپنی میں آئے اور یہ چیز آپ خود پیجئے جب آپ ایک انجویشمنٹ کر رہے ہیں جب ایک فیکٹری سٹارٹ کرتا تو دو تین کمپنی میں گھومیاں اور آپ کو ہمارا مشین اچھا لگے تو ہماری کمپنی سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کولیٹی ہے اور کولیٹی دکھائی نہیں جاتی ہے کسٹم کو اور بتائی جاتی ہے پیلا ہی جاتی ہے ٹھیک ہے کسٹمبر خود پیتے ہیں چیز کو سنٹوشت ہوتے ہیں جب انہیں مشین کی کولیٹی پوری معلوم پڑتی ہے اور مشین میں ہم نے کیا کیا یوز کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو نولیج دے دوں جیسے مشین میں ویلسن برینڈ کا ہم نے گیر بوکس یوز کی ہے اور یہ کیا پر یوز کیا ہے پورا مشین سٹین سٹیل کا آپ دیکھ سکتے ہیں ون پیس میں مشین ہے مشین کے اندر دو سو لیٹر کا سٹوریج کلو سکور کمپنی کا کمپریسر لگا ہے یاماتو کمپنی کا یہاں پر ریگولیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سارے سویچی سے وہ برینڈڈ کمپنی کے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈڈ کمپنی کا سویچیز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا یہاں پہ جو سوپٹر بیز لگا ہوا ہے سارا الگ الگ بھی آئے جیسے آپ ابھی دو سو ایمیل کا فیلنگ کر رہے تو یہاں پہ دو سو ایمیل کا سٹ اپ کیا ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ دھائی لیٹر کا فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈائی لیٹر کا آپ کو سیٹ اپ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو پورا نولیج دیں گے اور یہاں پہ جو پوش بٹل لگایا ہوا ہے وہ بھی ایک دم برینڈڈ کمپنی کا لگایا ہوا ہے یعنی مشین کی کوالیٹی میں کسی بھی طرح کا کامپرومایز نہیں کیا وہاں ویلز دیکھ سکتے ہیں مشین کے ویلز بھی کافی ہیوی اور اچھے دیئے ہوئے ہیں آپ فیکٹری میں مشین آگے پیچھے بھی آسان طریقے سے بڑیا طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی کوالیٹی میں کمپرومایز نہیں کیا ہے اگر آپ مشین دیکھنا چاہتے ہیں فرینڈز تو ہماری کمپنی میں لائیو ویجیڈ بھی کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں دیکھیں سر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا پورا وائرنگ پینل کا ورک ہو رہا ہے اور پورا کولنگ کا ورک ہو رہا ہے ہماری ٹیم یہاں پہ اسیمبلنگ یونیٹ چلا رہی ہے یہ ہمارا اسیمبلنگ یونیٹ ہے فیبریکیشن یونیٹ ہمارا الگ ہے اور ٹیسٹنگ اور پورورڈنگ یونیٹ بھی ہمارا الگ ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا اسیمبل یونیٹ میں سے مشین اسیمبل ہو کے یہاں پہ آتی ہے اور ہمارے جو ٹیکنیشن ہے پورا ٹیسٹنگ کی جو سوچنا دیئے کمپنی کی اور سے وہ پرکار سے وہی سسٹم سے مشین کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں پورا ٹیسٹنگ ایریا ہے یہاں پہ ابھی کافی مشینیں چیک ہو چکی ہے اور یہاں پہ گرافیک ہوگی رہا ہے یہاں پہ پیک ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائیڈ میں ساری مشینیں جو پیک ہوئی اور ڈیلیوری ہونے کے لیے ریڈی ہے جو جو کسٹمر کو مشین بھیجنی ہے وہ ساری یہاں سے جا رہی ہے بار لوڈ گاڑی میں جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرánسپورٹ میں جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں سے فینش ورک ہو گیا اور کسٹمر کو جانے کے لیے آپ دیکھ سکتے دو گاڑی بگل بگل نہ کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے پورا فائنل پروڈکٹ یہاں سے ابھی لوڈ ہو رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بی آر سوڑا مشین سے مسٹر بھسیم احمد نے آپ کو اس طرح کی بوٹلز کا فلیور کے ساتھ میں پیکنگ کے ساتھ میں سب کچھ ڈیمو دیا ہے مشین کے بارے میں بتایا ہے بہت ہی ایکسائٹنگ بزنس ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں آپ کے لیے کی بھسیم بھائی میرے دوستوں کا کیا انبیسمنٹ رہے گا اگر وہ یہ بزنس کرتے ہیں اور کیا کیا ریکرنگ کاؤس رہے گا دیکھیں مشین کی قیمت ہے ایک لاکھ چالیس ہزار سے بوٹلنگ پلانٹ اسٹارٹ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو آرو لگانا پڑتا ہے الگ سے آرو کا قیمت رہتا ہے پچاس ہزار سے لے کے پاتھ لگ تک اگر آپ ایک لاکھ چالیس ہزار کا جو بوٹلنگ پلانٹ لہتے تو اس پہ پچاس ساٹھ ہزار ہولا آرو آپ کا چل جائے گا تو ٹوٹل دو لاکھ کا انویسمنٹ موٹا موٹا ہو گیا اب اس کے ساتھ آپ کو ایف ایس ایس ای لائسنس لینا پڑے گا اگر وہ کسٹمر بولیں گے تو ہم خود نکلوا دیں گے ٹھیکے ان کو حیدک نہیں رہے گا جہاں 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 نمبر ان کو لینا پڑے گا ٹھیکے اور ورکنگ کیپیٹل چیئے کمپنی ڈالنے سے پہلے سی بیسا مت سوچو موٹا موٹا کہ بھائی دو لاکھ رو پی ہم نے لگا دیا سر کام ہو گیا کئی بار کھائے کسٹمر ایسا سوتے ہیں جو بھی مشین کی فیکٹری ڈالتے ہو ایک چل میں پانچ لاکھ رو پی چیئے ہاں ورکنگ کاؤس بھی چیئے ہیں ورکنگ کاؤس بھی چیئے ہیں مجھنے سے اسٹرائٹ کر سکتا ہے پھیکٹریہ کی سٹرائٹ کر سکتا ہے مجھل آپ یہ پانچ ہیار والی کیپیسیدی والی ماشین کا پتھا رہے ہیں یہ پانچ ہیار پڑے اس کا مطلب ڈیڑھ لاغ رو پی کما سکتے ہیں مہینے میں اور انویسمنٹ انویسمنٹ انو میں چھار لاک رو پی کے اس پاس رہے گا کافی انٹرسٹنگ ہے پر آپ کی یہ مشینوں کی کچھ گارنٹی وارانٹی رہتی ہیں جی سر ماشین کے ساتھ میں ایک سال کا گارنٹی رہتا ہے ٹھیک ہے اور وارنٹی بھی رہتا ہے اور ہماری ماشین کے ساتھ میں سب سے بڑی چیزیں ایک ٹول بیک دیتے ہیں کسٹمر کو ساتھ میں اور وہ کسٹمر کہیں سے بھی ماشین کے بیک سائیڈ میں کمپلینٹ نمبر لکھا ہوا رہتا ہے وہاں پہ کال کریں گے تو ویڈیو پولنگ میں کسٹمر کو زیادہ تر چیز ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی ٹائم بچے اور ہمارا بھی ٹائم بچے کیونکہ ٹول بیک کے اندر ساری چیز دی جاتی ہے ماشین کے جو پارٹ سمیں لگتے وہ پارٹ سپیر میں دیے جاتے ہیں کیونکہ خود ماشین کو ریپیر کرنا جانے لے کسٹمر کو اور یہ اسٹالیشن بغیرہ یہ بھی تو بہت مہت پون ہے کیا بلگ ان پلے ہوتی ہے یا آپ کچھ اپنا انجینیر بیجھتے ہیں بلگ ان پلے ہوتی ہے ہریانہ پنجاب اندور ناسک ڈلی انڈیا میں کہیں بھی لگائیں گے ہماری کم نکوان انجینیر آویلیبل ہے بہت بڑیا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں کو بہت سارے چونکہ سوال بہت ہوں گے ان کے مند میں جب آپ تو ویڈیو میں دینا سمبب نہیں ہے سبھی سوال ہوگا وہ آنا چاہے ویڈیٹ کرنا چاہے تو کیا ایٹرس رہے گا آپ کا ہمارا امداباد میں کم نی ہے کم نی کا نام ہے وی آر صوڈا ماشین وہاں پہ آپ کبھی بھی آ سکتے ہو اور ہمارے کو کال کر سکتے ہیں سر ہمارا کانٹیک نمبر ہے 9824 84 2328 دری نائیس تو دوستو آپ اس بزنس کے بارے میں ضرور سوچیے جو بھی سوال ہوں آپ ڈائریکٹ پیچھ کر سکتے ہیں اپنے کوششنز اپنی کوئیریز کو وسیم احمد صاحب کو ان کی ٹیم کو وی آر صوڈا بہت بڑی کمپنی ہے ترے ترے کی مشینز بناتی ہے پر میں سپیسیفک رہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس بزنس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو ضرور آگے بڑھئے ڈیسیزن لیجئے پر مارکٹ سروے ضرور کریے دیکھئے کہ آپ سچ میں یہ مشین لگا کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں پروڈکٹ کو سیل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ذمہ داری کے ساتھ خود نیڑنے لیجئے جانکاری کے آدھار پر نیڑنے لیجئے پر نیڑنے ضرور لیجئے نیڑنے ہاں یا نہ میں لیا جاتا ہے اور اگر آپ نیڑنے نہیں لیں گے تو وہیں رہیں گے نیڑنے لیں گے تو آپ اپنی منجل تک پہنچ سکتے ہیں بہت بہت شب کامنا ہے دوستو اور بہت بہت دھنواد بہت بہت دھنیا بات سر آپ کا کیاپ اماری کمپلی میں ہیں تینکیو تینکیو تو دوستو امید کرتا ہوں بزنس کیسے کرے گا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو چینل کو لائک کیجئے اور سسکرائب کر لیجئے دوستو ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں جلد آپ سے ملتا ہوں تب تک آپ اپنا اور اپنا کا بیت خیالہ کی اور دیکھتے رہیے یوٹیوب پر بزنس کیسے کرے دھنیوار دھنیوار نمشکال